ڈاکو لکھتے سی حرم شریف دا آدمی نال ہوئے تو کہہ دیانا حرم یہ کہ میں حرم دا آدمی اور کافر دا آدمی نال ہیں ڈاکو جی تلورہ میانت کر لیں گے اور سلام کر رہے سی بیار ٹھیک حرم شریف اور اس تو کئی کافرے پھر قریشنوں کہہ کے بندہ لسی نال بساڑ کو تجھے لے رہا ہو جو عجرت لینے ہیں آدمی جو بذر کا جڑا محافظ ہوئے اور ڈاکو جی سے سامنے ہو رکھے جا کہہ دے کہ میں حرم شریف تو آیا میں نال بحافظ ہے اور انہیں گے گزرے دور چوی لوگ سلام کر دیں دی اس تو پریشنی حکومت کامیاب ہونی اس سارا حضرت مرز نے لمبا خطبہ دیتا انہاں ہنگامی حالات کے فیصلہ کی کام بغیر اسی اٹھ جاندے لاشر نبی علیہ السلام بھی پہی رہ جانے سے کتنا کھڑا ہو جانا انہاں افتین نے انساروں پڑھکایا سی انہاں خلیفہ بنا جاناں سی انہاں منیاں چاراں سی جاناں نامنیاں چاراں سی ہون جے کوئی اس طرح کرے ادا فرمایا نارے بھی فرمایا وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْتَلَانَاكُ اِلَيْهِ مِسَلَيْبَكَر بے پامے ہنگامی حالات چنیا مگر ابو بکرور کا بندہ تو آڑے جی نظر ہوندہ جیدی طرف روک کرتنا اٹھاؤں سر ٹوکے بکر این نام بلندو بھالا وہ بندہ ہی ایسا چنیا گیا کہ اگر عامل اکشن بھی ہوندہ تو نہیں ہے اس تو اسی مثال نہ دیو مَنْ بَایَ رَجُلَمْ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِنِ فَرَا يُبَایَا هُوَا وَلَى اللَّذِي بَایَا تَغْرَةً اَنْ يُقْتَلَ اے پلے بنو دیرا دینی جماعتم یا جمہوریت اسلام نہیں وہ جمہوریت ہے جو بدماجیں ہوں بہت دے انہوں نے کہا مسلمان دیرے دینوں مندے نمازی دین دا اس معاشرے دیگل کرو کہ اتھے حکومت دا ہے طریقہ تلوار نہ کوئی بیجا ہوتے نہیں اتھے ہی طریقہ کہ مسلمانہ دی زیادہ تعداد انہوں پسند کرے کروں پھڑ کرے دا کے خلیفہ بنا دے او دا حق ہے مسلمانہ دا سار بنا تعد حضرت عمر عزیلہ کیا کہ ہون جس کسے بندے نے مسلمانہ دے مشورے تو بغیر بیعت کی تھی تے نا بیعت کرنے والا تے نا جیدی بیعت کی تھی یہ انہوں زندہ چھڑو دوان قتل کر یہ مسلمانہ درم کر دے مسلمان تماشاں دیکھنے بیٹھے ہیں انہوں دے باپ بھی جا گئی جا کے پاہن اے سمجھو جمہوریت دا میں نہیں تسٹو ایسا منشور ہے جنہ تو بہتر منشور ہی کوئی نہیں دے سکیا کہ ابو بکر عزیلہ دے نا بندہ یا کوئی نا اہد حالاتی ہے ہند نے بیعت ٹیٹی اور جن نے کروائی دو میں قتل دے لیا گیا اگے شراج پر ابن حضی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ حضرت عمر عزیلہ کیا رہا ہے کہ تو آڑے معاملات نو غصب کر لے آئے اشارہ ایک ہو گیا ایک سو سنتالیس حفر فتر باری اول مراد انم یاسبونہ رمر بغیر اہدن والا مشاورہ جرا فرمایا کہ تو آڑے جیسے لوگ ہیں تیار ہو گیا جیسے تو آڑے معاملات نو غصب کرنا چاہوں دے مشورے تو آڑے تو بہتر فرمایا نا کوئی بھی پہلے خلیفے نے انہوں کیا نا لوگان دا کو مشورہ وقاد وقاد ذالک بعد علی وفق مادرہ عمر رضی نے جانتا تو فرماؤں دے کہ جسنا حضرت عمر رضی نے نے درائیا تھی تخبردار کیتا تھی واقعی علی رضی نے انتباد دو خوایا عمر علی رضی نے انتباد جو آیا انتباد دے ادھے دورن اللہ رسول نے ملک عزوز کیا اسی حدیث پاک دے دشمنوں آنگے جو حضرت عمر رضی نے دمانے انہوں نے اسلامی حکومت آیا کیا اس نے ابن کثیر صاحف فرماؤں دیا کہ سننا چاہیے کہ انہوں ملک کو خلیفہ آنا کو اللہ رسول نے صاحف کہتا کہ خلافت تیس سال بات ملک ملکی ملک عزوز ہے ظالم اور ٹائرنٹ کی اندر ہے کوئی اسلامی حکومت نہیں نماز روزہ ٹھیک ہے آج تک کسے نہیں ٹھٹیا برطانہ آئیے وہ نہیں پابندی نہیں لائی جے اسلام آئے کسے نہیں ٹک رہو ایچے دیر یہ بھی آجانا انہوں سے واقعہ بردوں ملک ملک جو ہے ہند میں سیدے کی اجاز نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے مگر حکومت معاملات تو بدخل کرتا ہے کہ حاکم وقت مرضی ہو جی اثان ہے وہ کوئی دین دا حکم مندہ تبھی مرضی کہہ نہیں بھی سکتے کیوں خلافوں سے رشتہ از قرآن گسیخ حریت رہا زہر ہے اندر کام رہے قرآن نارو تعلق توڑ لیا اور بالکل آزادی دے گلج کتھ رہے تبقات تھے کہ جو بھولیا سیر کرتا جانا اتنے واقعات جیتے حیرت ہوں رہی کہ نماز دے وقت تک تھے اگر کسی نے کہا تھا امیر المومن خطبہ دا لما بے ہون سے اثر دا وقت جاندہ نماز دے پر آجے کوئی حضور صبح نبی نہیں آیا کوئی نمی کتاب نہیں اتری جنہیں وقت بدلے تنتیجہ کی ہویا تھا اس اللہ دن ایک بند نے اٹھایا سپاہیاں نے محال چل گیا اور سرکر چلیا کہ مسئل چل ایس دورزہ آغاز ہو گیا جبر اور اس سبدا تھا کہ بولو نہیں کرنا ملک حضورت اس تو نمازان روزے کلمیاں جی گل پوری نہ کسی نے چھڑے یا تنا کوئی کافر ہی ہویا مگر اسلام دا ببر کسی نظام درا شیخ احمدہ سی اور جو رسول اللہ سے اوہ نہیں لیا اور نارنٹ کسائی اپنی ہیں زندگی تھی حضرت عمر دے کہنا لگ پہ بھی مریاد پھلانے دا سمار گیا تھے آپ نے کیا مسلمانوں نے معاملات غاسمانہ تو ہی کبضہ کرنا چاہوں ادھر امام ابن حضر فرماؤں دے وَقَدْ وَقَدْ وَقَذَا لِكَبَادْ عَلِيًّ رضی اللہ عنہ مَا حضر عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر نے تنبیہ کی تیسے اور ڈرائیا سی علی رضی اللہ عنہ تو بعد وہ ہو کچھ ہو گیا پھر جڑی حکومت آئی ہوتا جو مسلمانوں دا کوئی دخل نہیں دیا بیٹھ لئی ہوتے پہلا تختے بیٹھو مرکے بیٹھ بنگو پھر کہا سرسر یہ بیٹھنا کرے کوئی ایک جو ہونگے مجھلے مارے جان تختے قبضہ کر لے کوئی جنرل ارباہ چاہ کے ووٹ جو اسمبلی کے بھائی دھنا ہی دھنا لوگ ادھر ہی جان دے دھر اور حکمران ہوں ابو بکر عمر جی بیٹھ ایسی تھی کہ مسلمانوں نے اپنی مرزی نہ کی حضرت عمر جی تجویز کی تھی ابو بکر نے کہ میں چونہ اپنے بازیں انہوں نے آمداز کران اختلاف کرنا نے موہ سے کیا بڑے بڑے چوٹی دے صاحب نے کیا اب تو انہوں مکر کر کجھا رہے کل قیام عمر جی کی جواب دیں گا ایڈیا سخت طبیعت آدمی یہ تھی کھالو دے دھو حضرت عمر جی نے کہا میں اللہ نے جواب دوں گا کہ میں امدی بہتری دی غور کی تارجلہ میں نے بہترین بندہ نظر آیا اور میں مشورہ تارکوں میں منگیا کئی جڑے انہوں نے حق جیتا کوئی خلاف آزادہ نہ رائے لوگاں نے دیتی ہیں سب تاریخ ظاہری شکل بھی کہنا لوگاں اسلام سے انتخابہ طریقہ کو نہیں چارے خلیفے اس طرح آیا کہ لوگاں نے اپنی آزاد مردین آنہوں بیعت کی بیعت طریقہ جو جو زمانے تھی پرکیاں نہیں ہے ایسے طرح تھی کہ امد پوری انہوں نے پوشت دے امیر مغابیہ نے شام تگرب غاوت کی تھی تو حضور نے خود فرمایا کہ مارن قتل کرنا تو اللہ بھاگی ورنہ پوری سلسلتہ اسلامیہ حضرت علید چندے تھے انہوں نے خلیفہ ماندی اے جرا فرمایا کہ حضرت عمر نے جس کے لئے ان رایا کہ مسلمانوں کے امور چھین لانگی غاسب ہوں گی اللہ کے پیغمبر بھی فرمایا کہ وہ خلافہ جلی نہ ہو اگر کسی عام معنی جلاؤ ہر آدمی جلاؤ تخت سے آئے انہوں نے امیر مغابیہ نہیں کہہ سکنے مسلمانوں کے معاملے اس پورز پاہ میں وہ فاسق فاضر ہے ابن تیمی عرم تلالہ نے مثال رہی کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا وہ شراب بھی یا دانی مگر ایسے مسلح سے بل فیل ایکٹوری تسی ان کے نہ بھی امام مگر ایب ہونا چاہیے جا انہوں امام یہ نہیں تسی حق نہیں بل حق نہیں ہو صحیح نہیں مگر ہے معاشر قابض اس تو بعد حضرت عمر رضی اندہ ایک اور خطبات اتنے خطبے جلے بالکل کم دیں گے انہوں تاریخ چھپاتا نہ کوئی یہ لکھتا سارے واقعات لکھنگے آہ ہویا آہ ہویا اے مڈ نہیں دسنگے حضرت عمر رضی اندرز مانے جلے بندے سے جلے کھینلی کیار ہوئے بیٹھے اور جلی آپ نوں بار بار تمدی کرنی پی اے جدو آپ نوں یقین ہو گیا بے میری وفات ہو جانے او خواب آپ نے ایک دکھیا میں نے مرگنے ٹھونگے مارے آپ نے خطبے جمعہ چاکیا بے جلے مرگنے ٹھونگے مارے کہ میری وفات دا وقت ہون میں دنیت باقی نہیں لے صحیح مسلم ہیں او دا متن ہیں اور اگر شراج لیے اے اللہ میں مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ رضی فتر مولان کے پڑھ لے حضرت عمر رضی اللہ نے خطبہ دیتا جمعیڈا وہ دیکھ اللہ رسول اللہ نے ذکر کیتا حضرت ابو بکر نے ذکر کیتا کہ کس طرح ہمارے زمانے گزرے آپ نے خواب میں دیکھ کہ ایک مرغ نے تین ٹھونگے میں مارے میں اس خواب تو میری موت آ چکا ہے ایک ٹھونگے جو مارے نا زندہ نہیں مارے نا کوئی اقوام یام رون نا استخلیف کوئی لوگ میں جائے کہ ہم بے سری چھڑ جائیں گا کوئی سربرا بناز پتہ نہیں کی روڑے پین تو کسی مخریفہ مقرک کر جائے وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْتَخْلَنْ كُلَّ يُزْيَدِينَهُ وَلَا خِلَافَتُهُ وَلَلَّذِي بَعْثَ بِهِ نَبِيَهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نو اللہ تے یقین آکھ اپنے دین خلافت اسلامی اور جو کچھ اپنے نبی دے کے انہیں پیجا زائر نہیں ہون دے گا میں عمر سے تُس کی انحصار کی چاہ میں کچھ کر گا انشاء اللہ اللہ تعالی جس دین تا محافظ ہے ازا بند بچ رکھو محافظ کہ جلدی ہو جائے معاملہ میری موت ہو جائے فل خلافت شور بین حال ست پھر تُس چھے بندے جائے خلافت کرنگے آپ اس خلیفہ ہونا شور میں خطبہ دینا پیدا چونکہ لوگا نے جتنی ملاوٹ کرتی ہے جب میں حضرت عمر تعالی شخصیت نے بلک داگدار کرتی دفتر پڑتے کہ عمر نے سادش کیتی اور پیلا ہی بندے ستنا دے چونے کیا لینا بنے یعنی حضرت عمر دشمنی نے یہ تھوستہ کرنا کرتا کہ اندے بندے ہی ایسے مکر کی